ہوج نے الیکشن بلکل ٹھیک کروایا ہے جو فارم پنتالیس ہے وہ آج بھی پورا ہے دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں صرف فارم پنتالیس ہی کٹھے کر لیں اس کے اوپر سارے ریزارٹ کلیر ہو جائیں گے پہ ضابطیاں تو چھوٹا لفظ ہے جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ ازاد امیدوار ستر ستر سی اسی ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جیلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمیت داری اپنے اوپر لے رہا ہوں پیرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھوڑا گھمپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے ہم نے ہارے ہوئے امیدواروں کو پچاس پچاس ہزار کی لیڈ میں تبدیل کیا راولپنڈی ڈیویجن کے تیرہ امین ایز ہارے ہوئے تھے انہیں ستر ستر ہزار کی لیڈ دلوائی اور ملک کے ساتھ کھلوار کیا کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے سنسنی خیز انکشافہ سامنے مزید کہا میں نے راولپنڈی ڈیویجن میں نائنصافی کی مجھے راولپنڈی کے کچھری چوک میں پھانسی دے دینی چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کے اتنا دباؤ تھا کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد خودکشی کرنے کی کوشش کی خودکشی کرتے وقت سوچا حرام کی موت کیوں مروں کیوں نہ سچ عوام کے سامنے رکھ دوں مزید بولے ملک کے پیٹھ میں چھوڑا کھومپا گیا اور جو مجھے سونے نہیں دیتا بیوروکریسی سے کہتا ہوں سیاستدانوں کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں پاک فوج نے الیکشن ٹھیک کروائے فارم پینتالیس جمع کر لیں اس سے تمام نتائج کلیر ہو جائیں گے کمیشنر رابلپنڈی نے انتخابی بے ذابقیوں پر مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا بے بنیان نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو نہ کوئی ثبوت پیش کریں پھر آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں کل مجھے کوئی چوری کا الزام لگا دیں کوئی قتل کا الزام لگا دیں پھر یہ الزام لگانا آپ کا حق ہے کمیشنر رابلپنڈی کے الزامات کے جواب میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ردی عمل کہتے ہیں الزامات لگانا حق ہے مگر اس کے ساتھ ثبوت بھی پیش کرنا ہوتے ہیں آپ ثبوت تو پیش کریں ثبوت کیسا ہے یہ بھی بعد میں دیکھ لیا جائے گا میڈیا سے بات چیت میں مجھد کہا اس طرح تو کوئی بھی مجھ پر چوری اور قتل کا الزام لگا سکتا ہے ادھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چمبر میں جوجز کا ہم اجلاس جاری اجلاس میں جسٹس آئیشہ اہد جسٹس اتھر من اللہ جسٹس مونی بختار جسٹس یاہیہ آفریدی بھی شامل کمیشنر رابلپنڈی جھوٹ بول رہے ہیں الیکشن کمیشنر نے کمیشنر رابلپنڈی کے الزامات کی سختی سے تردید کر دی ترجمان کے مطابق کسی احتیدار دن نتائش کی تبدیلی کے لئے کمیشنر رابلپنڈی کو کوئی ہدایت جاری نہیں کی کسی بھی دیویشن کا کمیشنر ڈی آر او آر او یا پریزائیڈنگ آفیسر نہیں ہوتا نہ ہی کمیشنر کا الیکشن کے کنڈکٹ میں براہ راست کردار ہوتا ہے الیکشن کمیشن معاملے کی جلد از جلد انکوائری کرے گا پنجاب حکومت نے کمیشنر رابلپنڈی کے الزامات مسترد کر دیئے وزیراعلا پنجاب کا سخت نوٹس الزام کی تحقیقات کا حکم وزیر اطلاعات آمیر میر نے لیاقت چٹھا کو نفسیاتی مریض قرار دے دیا کہا انہیں دماغی ڈاکٹر کو چیک کروانے کی ضرورت ہے دس روز تک ان کو معلوم نہیں تھا آج اچانک خیال آ گیا ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کا کمیشنر رابلپنڈی کے بیان کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ حامد خان کہتے ہیں کمیشنر کے بیان کی تحقیقات کرائی جائیں بابا روان بولے آٹھ فرولی کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی کمیشنر رابلپنڈی وہ پہلے شخص نہیں جو دھاندلی کا کہہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی آروز مستیفہ دے چکے ہیں ترجمہ تحریک انصاف نے کہا تب تک چپ نہیں بیٹھیں گے جب تک ڈاکہ ڈالنے والوں کو پکڑیں گے نہیں آج بھی کہتے ہیں صدر جائیں ہماری سیتیں واپس کر دیں ملک میں انقلاب کی راہ ہموار ہو چکی رابلپنڈی سے جیتنے والے مسلم لکنون کے راہنما ہنیف واباسی کہتے ہیں کمیشنر رابلپنڈی نے کل مجھے مبارک بات دی ہے ملک کو ادم اس تحکام کے جانب دھکیلنے کی ساسش کی جا رکھی ہے کمیشنر رابلپنڈی ساسش کا حصہ بنے ہیں پیپلز پارٹی نے کمیشنر رابلپنڈی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا شہری رحمان کہتی ہے سنگین الزامات لگائے گئے ان کی تحقیقات ہونے جا کے سوال تو اٹھتا ہے دس دن بعد کمیشنر رابلپنڈی کا زمیر شاگہ مریم اورنگ زیب نے کمیشنر رابلپنڈی کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا رہنما مسلمی قنون مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے تحقیقات کریں کمیشنر آٹھ دن کس سے ملتے رہے کس کو فان کرتے رہے کمیشنر الزامات کے ثبوت نہ دے سکیں تو ان کو سخت سزا ملنی چاہیے ایک گروہ نے سب کو پاگل بنایا ہوا ہے جتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی شاباش الیکشن کا انعقاد کمیشنر کی نہیں ڈی آروز اور آروز کی ذمہ داری ہوتی ہے رابلپنڈی پولیس کی کمیشنر رابلپنڈی لیاقتلی چتھا کی گرفتاری کے حوالے سے چلنے والی خبر کی تردی ترجمان پولیس کے مطابق رابلپنڈی پولیس نے کمیشنر رابلپنڈی کو گرفتار نہیں کیا ہے ادھر رابلپنڈی کمیشنر آفس کے اطراف پولیس کی اضافی نفری تاگینات کر دی گئی لہاب پی جائے ورکرز کا انتخابات میں مبینات دھانتی کے خلاف احتجاج پولیس نے پی جائے راہنما سلمان اکرم راجہ اور متعدد قاتلین کو گرفتار کر لیا باتحسان سب کو رہا کر دیا گیا وزیر اطلاع بنجاب آمیر بیر کہتے ہیں کہ تمام لاہور نے احتجاج کی دوران سلمان اکرم راجہ سمیت چند سرپسند اناسط نے سڑکیں بلوک کرنے اور کانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جنہیں حراست ملیا تاہم بعد میں رہا کر دیا گیا پریس کلپ کے جانے جانے والے تمام راستے ٹرافک کے لیے بند پولیس کی بھاری نفری لاہور پریس کلپ کے باہر موجود لاہور پریسنٹ وین وارٹر کینن اور بکتر بند گاڑیاں بھی لاہور پریس کلپ کے باہر موجود انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج پی ٹی آئی کے خیبر پختونخواہ میں نامزد وزیراعلا علی امین گنڈاپور کا خیطاب کہتے ہیں کمیشنر راولپنڈی کا اعتراف اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم جا گئی ہے الیکشن کمیشن سے کہتا ہوں اپنا رویہ درست کر لیں تحریک انصاف کے کارکنان نیشنل پریس کلپ کے سامنے پارک میں جمع پی ٹی آئی کارکنان نے ایف نائن پارک کے سامنے روڈ بند کر دیا پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے شدید نارے بازی احتجاجی مظاہرے میں ایک عیادت شیر ابزل مرور سمابیہ تاہر شہریہ ریاض اور دیگر احنما موجود کراچی میں الیکشن کمیشن سندھ کے باہر احتجاج جاری خواتین کی بڑی تعداد شریک پولیس نے صوبائی الیکشن کمیشن جانے والی سڑک ٹرافک کے لیے بند کر دی ٹرافک کے لیے متبادل راستہ فراہم کر دیا گیا بگنا دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف کے احتجاج مختلف شہروں میں کارکن سڑکوں پر نکل آئے بلوجستان کے مختلف علاقوں میں مظاہرے جاری مولتان میں پی ٹی آئی کے احتجاج جاری برے والا میں تحریک انصاف کے کارکن نکلے پر شابر میں بھی احتجاج نامزد وزیرعالہ کیپی نے پولیس سے سیکیورٹی مانگ لی علی امین گنڈپور کا ایجی سے رابطہ سی پیوزرع کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری ہو بغیر بطور مزیرعالہ پروٹوکول نہیں دیا جا سکتا افاق میں حکومت کس کی بنے گی سیاسی قیادت فیصلہ نہ کر سکی تینوں بڑی جماعتیں تاحال کسی نتیجے پر نہ پہنچویں ملکی معاشی صورتحال انتہائی گھمبیر کوئی جماعت انہار نہیں نمٹ سکتی انتقابات کوہتے سے زائد وقت گزر گیا سیاسی جوڑ توڑ ختم نہ ہوئی مسافرت کامل جاری سیاسی قائدین پھر پیٹھیں گے کوارڈینیشن کمیٹیز کی تیسری نشست آج ہوگی سیاسی جماعتیں اقتدار سے کترانے لگی خواجہ ساد رفیق نے آزاد امیدواروں کو حکومت بنانے کی دعوت دے دی کہا پی ٹی آئی حمایت ویافتہ آزاد ارکین پہل کرے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مرکزی حکومت بنا لیں نون لی کو کانٹو کا تاج سر پر سجانے کا کوئی شوک نہیں حکومت کی تشکیل نون لی کی نہیں تمام پارلیمانی جماعتوں کی ذمہ داری ہے جعوید لطیف بھی اکثریتی جماعت کو اقتدار دینے کے حامی بولے جسے اکثریت دلائی گئی اسے حکومت بنانے کا موقع دیا جائے نوم انتخاب قومی اسمبلی کا پہلا اجلاعات 29 فروری کو طلب کیے جانے کا امکان ہے ارکان کے حال کے بعد یوکم مارچ کو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر اور چار بارچ کو وزیر آزم کا انتخاب ہوگا بولٹن میں شامل ہے آم انتخابات کے بعد حکومت سازی کے لیے آئینی عمل پر خصوص ریپورٹ سابق فضرعالہ پرویس خاتک نے پارٹی اوہدے سے استیفہ دے دیا کہتے ہیں سہد کے مسائل کی برے سے استیفہ دے رہا ہوں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا استیفہ مسترد مرکزی مجلس شورا نے متفقہ طور پر فیصلہ سنا دیا امارت کے عہدے پر ذمہ داریاں جاری رکھیں گے ترجمان کے مطابق سراج الحق پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا سراج الحق مرکزی مجلس شورا سے خصوصی خطاب کریں گے جماعت اسلامی نے انتخابی نتائج مسترد کر دیے چیف الیکشن کمیشنر سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ شائقین کرکٹ کے لیے انتظار کی گھڑیاں خاتم ہونے کو کرکٹ کا بیڑا میلہ سجنے میں کچھ دیر باقی سیدھی بھجے گی کھیل جمعگاہ اور کلیاں اڑیں گی ایچ بیل پی ایس ایل نائن کا آج آغاز ہوگا شائقین چھکے چھوکوں کی برسات کے منتظر ٹرافی کے لیے چھئی ٹیموں کے دمیان شانتیس مقابلے ہوگے کلالگوں کے ایکشن سے پہلے سنگیت کی بحفل سجگی رنگا رنگ فتاہی تقریب میں میوزک کا تڑکہ بھی لگے گا تاریف لاہار علی زفر اور آئیمہ بیگ آواز کا جادو جگائیں گے لیزر شو اور آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ ہوگا میرے ساتھ یہ نیو یار سے ہمارے سردار برادرز آئے ہوئے دوست ان کو بڑا شوق تھا کہ ہم نے پی ایس ایل دیکھنی ہے تو اسی چلسلے میں ہم آج یہاں آئے ہیں میں نیو یارک تو آیا ہوں جو ایس ایت ہوں پی ایس ایل دیکھنے میں شروع ہو رہا ہے لیگ شروع ہو رہی ہے یہ اپنا دیکھنا ٹرکر کی ایپرومنٹ کے لیے اور نئے ٹیلنٹ کے لیے پاکستان میں یہ کہا ہے کلندرز کی دھمال ہوگی یا یونائٹڈ کا اضحاب چلے گا افتتہ ہی میش میں لاہور اسلامباد یونائٹڈ پہ جوڑ پڑے گا شاہین آفیدی کلندرز اور شاداب خان یونائٹڈ کو لیڈ کریں گے دونوں کپتان ایک دوسرے کو بڑی ٹکر دینے کو تیار ٹاوس ساڑھے ساتھ بچے میچ آٹھ بچے شروع ہوگا شاہین ساڑھے تین بچے سے سٹیڈیم میں داخل ہونا شروع کل ملتان سلطانس اور کراچی کنگز آمنے ساتھ لے ہوں گے اتوار کو مری اور گردو نواح میں توفانی بارش اور برف باری کا امکان پنجاب اور خیبر پختونخواہ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بادل رنگ جمائیں گے لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر ازلا میں بارشوں کی پیش گوئی بولوچستان کے ساحلی علاقوں میں جھکٹ چلنے کا امکان ادھر آزاد کشمیر کی وادی لح میں درجہ حرارت منفی نو ریکارڈ سکردو میں منفی چھے ڈگری تک گرا کالام اور ستور میں درجہ حرارت منفی پانچ ریکارڈ ہوا پشاور میں درجہ حرارت بارہ ہنزہ میں منفی دو کوئٹہ میں ایک اسلام آباد میں آتھ لاہور میں دس اور کراچی میں کم از کم درجہ حرارت چودہ ریکارڈ دو ٹرافیکات سات نو افراد کی قیمتی جانیں نگل گئے لاہور کی قریب کالا شاہ کاکو جیوٹی روڈ پر کار ٹراک اور بزدہ میں تسادم ایک خاندان کے ساتھ افراد جان سے گائے دو شدید زخمی بدقسمت خاندان مولتان سے گجڑا والا جا رہا تھا ریسکیو ذرا کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ادھر بھکر میں کار اور ٹراک پر تسادم دو نوجوان جامحاق دو زخمی اداروں پر حملوں کی منصوبہ بندی ناکام سی ٹی ٹی کے پنجاب میں آپریشن ساہ دہشتگرد کی رفتار ترجمان سی ٹی ٹی کے مطابق دہشتگرد اداروں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے مہاورپور سے کلا دم ٹی ٹی پی کا آہم کمانڈر بھی پکڑا گیا دھما کا خصموات، دستی بوم، اسلحہ، گولیاں اور دیگر سامان برامرد پنجاب سے تعلق رکھنے والے پانچ مغوی کیج سے بازیاب انتظامی ذرائع کے مطابق مزدوروں کو 28 جنوری کو اغواہ کیا گیا نامعلوم مسلح فراد نے کیج کے علاقے کولوہ سے اغواہ کیا تھا مغوی اواران نیجی کمپنی کا ٹاور لگانے جا رہے تھے مغویوں میں ٹیکنیشن بھی شامل فضائی مسافروں کے لیے اچھی خبر فلائی جنہ کی بینل اقوامی پروازوں کا آغاز مہرک پرواز نے اسلام آباد سے شارجہ کے لیے اوڑان بھری اسلام ادیرپورٹ کے لاؤنج میں پروکہ تقریب کا انعقاد شئیمن فلائی جنہ اقبال علی اللہ خانی اور سی ای او ارمان یہیہ کی شرکت دیپورٹی ہیڈ آف میشن یو اے ای ای ایم بیسی اسلام آباد بھی شرک ہوئے سستے ترین کرائم کے ساتھ بہترین فضائی سفر کی سہولیات میں یسر ہوں گی سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو فراڈ کیس میں سزا سنا لی گئی 35 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا جرمانہ سابق صدر پر تین سال تک کاروبار کرنے پر پابندی بھی آئی ڈونالڈ ٹرمپ نے الزام کی تبدید کر دی مقدمے کو ڈیمکریٹ رہنما کا سیاسی انتقام قرار دے دیا مہودی سرکار کی کسان کچھ پالیسیوں کے خلاف احتجاج پانچ میں روز جاری کئی ریاستوں میں احتجاجی مارچ بھارت بند ہڑتال بھی شروع پنجاب ہریانہ میں دکانے بند کسان مارچ کے دوران ایک رہنما دل کا دورہ پٹنے سے ہلاک ہو گیا سعودی عرب میں جاری ریاست سیزن میں ڈبلیو ڈبلیو ای ریسلنگ زون قائم افتتاحی تقریب میں نامور ریسلرز نے شرکت کی شائکین کی بڑی تعداد نے بھرپور خوشی کا اظہار کیا افتتاحی تقریب میں نامور خاتون ریسلرز نے بھی شرکت کی ریسلنگ زون کو معروف ریسلر انڈر ٹیکنگ کے نام سے منصوب کیا گیا اور کراچی میں پندروے لٹریچرل فیسٹیول کا دوسرا روس فیسٹیول میں آٹھ ممالک کے دو سو سزار مکررین کتاب کریں گے دوسرے دن جلوبی ایشیا کی سیاست پر بجلے سے مذاکرہ جاری نصر شائدی اور تعلیم کے موضوعات پر ماہیرین آرہ پیش کریں متعدد کتابوں کی نونمائی بھی ہوگی